دوستو یہ ہے گزمور کی طرف سے آنے باری ایک سمارٹ ووچ جس کا نام ہے واغ آج ہم اس کے انباکسنگ کریں گے اور آپ کو اس کے فیچرز کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کس طرح کے فیچرز لے کے آتی ہے اور یہ کس طرح کی سمارٹ ووچ ہے تو آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ووچ لی رہی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو چلی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے باکس کو دیکھ لیتے ہیں کچھ اس طرح کا ہمیں باکس ملتا ہے یہاں پر یہ گزمور اور ووگ لکھا ہوا ہے اور پیچھے کچھ کی ہائی لائٹس دی گئی ہیں تو ہم اس کو جلدی سے انباکس کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس باکس میں ووچ کے علاوہ کیا کیا مل جاتا ہے تو کچھ اس طرح کی پیکیجنگ ملتی ہے اوپر ہی ہماری سمارٹ ووچ رکھی مل جاتی ہے باکس کے اندر ہمیں زیادہ کچھ نہیں ملتا ہے یہ ایک وارنٹی کارڈ ہے اور اس میں ہم کو ایک سال کی وارنٹی مل جاتی ہے اور پیچھے کچھ کیو آر کوڈ دیئے ہیں یہ والا جو ہے آپ کو اس کی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور یہ جو ہے اس کا یوزر مینوال ہے اور یہ والا جو ہے ان کو ریویو دینے کے لیے ہے اور اس کے علاوہ ہم کو ایک یہ چارجنگ کیبل مل جاتی ہے جو کہ وائرلیس چارجر ہے اس کو آپ کو اڈاپٹر میں لگانا ہوگا اور یہاں پر آپ جو ہے وارچ کو رکھ کر اس کو وائرلیس چارج کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اپنی وارچ کو کچھ اس طرح کی وارچ مل جاتی ہے جلدی سے اس کے ریپ کو ہٹا لیتے ہیں فرسٹ ایمیریشن دوستو کچھ اس طرح کا ہے وارچ کا ہماری اور یہ دیکھنے میں بلکل اپل وارچ الٹرا کی نکل ہے اور اسی طرح کے ایک ویڈیو ہم اور بنا چکے ہیں دوستو پیبل سمارٹ وارچ کی آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ وائر سائیڈ دونوں جو ہے پلکل اپل وارچ الٹرا کی طرح لگ رہی ہیں بس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا سائز کا ڈیفرینس ہے یہ پیبل کی وارچ جو ہے تھوڑی سی بڑی ہے اس کا ڈائل بڑا ہے اور اس کا ڈائل تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اگر آپ دوستو ان دونوں کا کمپیریزن چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں میں ان دونوں کا کمپیریزن لے آؤں گا تو دوستو اس کے ڈیزائن اور بیلڈ کالٹی کے اگر بات کریں تو یہاں پر ہم کو کچھ اس طرح کی واش ملتی ہے یہاں پر ہم کو چاروں طرف میٹن مل جاتا ہے جو کا کافی سالیڈ لگتی ہے یہاں پر ہم کو تین بٹن مل جاتے ہیں یہ والا بٹن جو ہے آپ کا یہ ریسین ٹیپ کے کام آتا ہے یہاں پر آپ کا ریسین ٹاکس جو بھی ہے یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ کراؤن ملتا ہے یہ ورکنگ کراؤن ہے یہاں پر آپ اس کو سکرول بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پریس بھی کر سکتے ہیں تو جب ہم اس کو پریس کریں گے تو یہاں پر ہمارا مین مین اوپن ہو جائے گا اور اگر ہم اس کو سکرول کریں گے تو یہاں پر ہمارے وال پیپر چینج ہوں گے اس کے علاوہ ہم کو یہ ایک بٹن یہاں پر ملتا ہے یہ والا آپ کا سکرین آن آف کرنے کے کام آتا ہے لیکن آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو چاہیں یہاں پر آپ set کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کو یہاں پر ایک مائک مل جاتا ہے اور ایک مائک یہاں پر ملتا ہے اور یہاں پر ہم کو اس کا speaker green مل جاتا ہے پیچھے کی سائیڈ مگر ہم دیکھیں تو یہاں پر sensors مل جاتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں charging point بھی اس کا ہے جو magnetic ہے آپ wireless charge کر سکتے ہیں اس کو wireless charge ہوتا ہے پیچھے بھی آپ کو یہاں پر plastic ہی ملتی ہے لیکن یہ اچھے finishing آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسٹرپ کی بات کریں دوستو تو اسٹرپ کی کالٹی اچھی ہے آپ کو سوفٹ سیلیکون میٹریل سے یہ اسٹرپ مل جاتے ہیں جو کہ اچھی گریپ دے دیتے ہیں بہت صحیح طریقے سے فیٹ ہو جاتے ہیں لوز نہیں رہتے ہیں اس کے کیوک بھی بات کریں دوستو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی انسٹنٹلی کام کر رہا ہے کافی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اگر یہ آپ کی ڈسپلی آف ہے تو یہ آن ہو جائے گی اگر آن ہے تو یہ آلویز آن پر چلی جائے گی یہ فیٹر اس میں بہت صحیح لگا مجھے اور دوستو اس کے ڈسپلی کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت میریمال سے ایجز ملتے ہیں اور جو کے ناکے برابر ہیں بہت کم کم ایجز آپ کو اس میں مل جائیں گے اور اس کی برائیٹنس چھے سو نیٹس کی ہے تو آپ کو کافی اچھی کالٹی دیکھنے کو ملے گی اور اس میں والپیپرس میں آپ کو کافی الگ الگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سے مل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آلویز آن ڈسپلی بھی مل جاتی ہے تو آپ کو اگر آلویز آن چاہیے ہے تو یہاں سے آپ کو جو ہے انیبل کر کے رکھنا ہوگا اگر آپ کو نہیں چاہیے ہے تو آپ جو ہے اس کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں جس کے بعد یہ جو ہے آپ کا ورک کرنا بند کر دے گا دوستو ایپل واش الٹرا کی پیسے تو کافی کلونس مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں کنیٹ کرنے کا اپشن ملتا ہے یہاں پر آپ کو کچھ اتنی چیزیں مل جاتی ہیں یہی پر آپ کو جو ہے اس کی بیٹری کا سٹیٹس بھی دکھائی دے گا اور کئی ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ملتی ہیں اور یہاں سے آپ ایڈٹ کر کے دوسری چیزوں کو بھی آپ جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں اس بواش میں آپ کو جو ہے مینو سٹیل بہت سارے مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو لگ بگ آٹھ ترے کے مینو سٹیل ملتے ہیں دوستو یہ والا جو بٹن ہے اس کے لئے آپ کو آلک سے ایک سیٹنگ مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ جو ہے ایس و ایس لگا سکتے ہیں پوزیشن، ایکسرسائز، میوسک، ہارٹ ریٹ ایس پیوٹو، بریثنگ، ٹریننگ وغیرہ جو بھی آپ کو لگانا ہے وہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد آف سکرین، ووچ ہے یہاں پر یہ آلویز آن ہے یہاں سے آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے وہ آپ کر سکتے ہیں پرائز رسٹ ہے اور یہ لکڈ ٹائم ہے آپ کو کتنے دیر آپ کی یہ ڈسپیلے آن رکھنی ہے یہ اس کے لئے یہاں پر دیا ہے اور بیٹ سائٹ کلوک ہے وائیبریشن ملتا ہے وائیبریشن میں آپ کو زیادہ آپشن نہیں ملتے ہیں اور سیٹ ٹائم ہے آپ مینیولی سیٹ ٹائم کر سکتے ہیں اگر آپ کی ووچ آپ کے موبائل سے کانیکٹ نہیں ہے تو اس کے بعد بھی آپ یہاں سے مینیولی چینج کر سکتے ہیں لینگویج چینج کر سکتے ہیں کئی ساری لینگویجز مل جاتی ہیں اس ووچ میں آپ کو پاسورڈ لگانے کا بھی آپشن ملتا ہے کچھ سینسیٹیپ میں نوٹفیکشن وغیرہ آتی ہیں جو بھی کچھ ہے آپ اس کو پروٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے پاسورڈ لگا سکتے ہیں اور بہت صحیح طریقے سے یہ کام کرے گا آپ کا اس کے بعد ریسیٹ ہے اب آؤٹ ہے پاور آف ہے تو سیٹنگ میں کچھ اتنی چیزیں اس طرح ہے کہ ہم کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اوپر بیدر ملے گا آپ کو اور بلوتوٹ کالنگ کا اپشن آپ کو یہاں پر مل جائے گا اور کچھ شوٹکرز آپ کو یہاں پر ملتے ہیں اس کے بعد نیچے سے اوپر اگر ہم سواپ کراتے ہیں تو ہمارے نوٹفیکشن یا میسیجز ہم کو ملیں گے یہ والے بٹن سے ہم جو ہے اس کے مینو کو اوپن کر سکتے ہیں تو کافی ساری چیزیں یہاں پر ہم کو مل جاتی ہیں اور لکس ہے یہاں پر ایک اوپشن مل جاتا ہے فیزولوجکل اور فائن فون کا اوپشن بھی ملتا ہے پرکو لینے کا بھی اوپشن ملتا ہے یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے ایپ کو اوپن کر کے رکھنا ہوگا اور یہاں آپ کا مین کیمرہ کنٹرول نہیں کرے گا یہاں آپ کے ایپ سے جو کیمرہ اوپن ہوگا اسی کو کنٹرول کرے گا اور وچ فیسز میں آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں کئی سارے یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے کراؤن کو رول کر کے اس کے وچ فیسز کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پر مائی کیو آر کوٹ کر کے ایک اوپشن مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ جو اوپشن ملتا ہے یہاں سے آپ اپنی سوشل میڈیا اکاؤن یا پھر جو اپنے والیٹ سے جیسے گوگل پر وغیرہ کے کیو آر کوٹ یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو شارٹ کٹ دے دیتا ہے اور کیلکولیٹر بھی اس نے مل جاتا ہے ہم کو ویدر ہیں پوزیشنز ہیں ہارٹ ٹریٹ سلیپ سٹیپس بریتھ ٹریننگ اور کچھ گیمز بھی ملتے ہیں اور یہاں پر ہم کو کچھ الگ سے گیمز دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ جو ہیں آپ کو ٹائم پاس کرانے میں کافی مدد کریں گے لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اس کا جو ہے بیٹری بیک اپ کافی کم ہے آپ زیادہ اگر گیم کھیلیں گے تو آپ کی بیٹری بلکل بھی نہیں چلے گی ایس پی اوٹو ملے گا ایکسرسائز مل جائیں گے آپ کو کچھ تو بیسے تو اس میں کئی سارے ایکسرسائز دی ہیں لیکن یہ صحیح طریقے سے ہر چیز پر کام نہیں کرتا ہے یہ کچھ کچھ ایکسرسائز ہیں اس میں صحیح طریقے وارک کرتا ہے اس کے علاوہ وائس اسسسٹینٹ ملتا ہے میوزی کنٹرول ہے کال کا اپشن مل جاتا ہے دوستو کال آنے پر ہمیں اس واش میں کچھ اس طرح کا اوبرویو ملے گا دیکھنے میں اور اس طرح سے رنگ کرے گی واش اور آپ کو دو اپشن مل جاتے ہیں کال کو ریسیب کرنے کا یا کرنے کا اگر آپ نے اپنے کانٹیٹ کو سنگ کر رکھا ہے تو آپ آپ کا نیم لکھ کر آئے گا ورنہ نمبر آئے گا تو ہم اس کو ریسیب کر لیتے ہیں ریسیب کرنے پر ہم کو ایک اوپشن ملتا ہے صرف ڈسکرنیٹ کرنے کا زیادہ اوپشن ہم کو یہاں پر نہیں ملتے ہیں تو آواز نہیں آ رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہم کو کانٹیٹ مل جاتے ہیں اور کال لکھ ہے سٹوپ ووچ ہے کیو آر کوڈ ہے سیٹنگ آپ کو دکھا چکے ہیں تو دوستو کچھ اتنے ہی اس میں فیچر مل جاتے ہم کو اس ووچ کو اس کے ایپ کے ساتھ کیسے مل جاتا ہم کو یہاں پر سارے چیز آپ کو مل جائیں گے یہ home ہے اور یہ moment ہے یہاں پر آپ اپنی moment چیک کر سکتے ہیں اور بھی آپ چاہیے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لگ سکتے ہیں اور یہ incoming call کا option مل جاتا یہاں ساری permission آپ کو enable کر پڑی گی تو یہ سارے چیزے وہی ہیں جو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنی profile ایڈ کرنے کے لئے option مل جاتا ہے آپ کو کچھ اتنے features مل جاتے ہیں دوستہ اگر ہم اس watch کے heart rate یا جو بھی health سے related features دیئے گئے ہیں کچھ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں یہ شروع ہو جاتے ہیں بتاؤں تو اگر آپ اس کے calling کو use نہیں کریں تو ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کو use کیا ہے تو دو دن سے کم ہی use کر پائیں دوستو یہ watch میں لگ 2000 روپے کی مل جاتی ہے 2000 کے اندر 1999 روپے کی لگ پک ملتی ہے اور ویسے تو یہ watch ٹھیک ہے اگر میں بتاؤں آپ کو تو اس میں آپ کو کچھ touch سے related problem آ سکتی ہے کہ کئی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلدی سے call disconnect نہیں ہو پاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو use کر نا ہوتا ہے اس button سے آپ call کو بتانے کی کوشش کی ہے اور اگر آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھ ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس watch کو خرید نہ چاہیے یا نہیں خرید چاہیے تو دوستو مجھے کمیٹ میں بتائیں آپ کو یہ watch کیسی لگی اور اگر آپ نے خرید لی ہے تو بھی بتائیں کہ